سی کباب بنانے کے لئے سی کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کیمہ لیا ہے ایک کلو کے قریب کیمہ میں نے کبھی بھی کباب بنانے کے لئے کیمہ کو دھوہوش مات کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں وہ نکل جائے تو آپ کا جو کباب ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے اور اس کے سابے جیبے میں نے یہ لیا ہے کہ 1 ھا گرہ مصالا پاؤڑر لیا ہے اور ایک 1 ھا جیبے پاؤڑر لیا ہے اپنی مرضی سے ایٹ کیا کریں ایسے میں نے یہاں پر 1 ھا ٹی سپون لیا ہے اور میں نے یہاں پر ہاپ تیسپون پر گرش چلی لیا ہے سا دیس کے اندر یہ دیکھیں میں دو اینیان کروں گی یہ واکلے بڑے بڑے سے مہنے لیا ہے چلی لی ہے جلی بھی آپ کو یہی کہوں گے اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا جب آپ سپائس پسند کرتی رہے ہیں اور جنجر میں اس کے اندر ڈالوں گے اب ان تینوں جیزوں کو میں چوپا میں بری بری چوک کروں گے بہت زیادہ اس کی نا پیسٹ بنا نہیں ہے اور نہ بھی اس کو موٹا زیادہ رکھنے میں آپ کو تکھاتی ہوں جیسے اس کو بننا ہے اور ہم یہ سارے مسالے کیمے کے اندر مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے موٹا موٹا سا اس کو چوپ کیا تھا اور ان کو اب میں اس کے اندر کیمہ شامل کر رہی ہوں کیمے کو سارا مسالہ ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہا ہوں میں نے اس کو مکس کر کے تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے اب تقریباً اس کو آپ کباب بنانے سے پہلے ایک ہمٹہ پہلے مکس کر کے رکھئے گا تاکہ کیمے کے اندر سارا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر آپ سیکھو کے اوپر اس کو لگا کے تو آپ کباب ریڈی کر سکتی ہیں اس طرح سے دیکھیں سیکھ پر لگا کے تو اس کو بار بی کیو کر لیں یہ بہت ہی مزے کہ آپ کے کباب گھر میں ریڈی ہوں گے جس طرح آپ بزار میں کھاتی ہیں اسی طرح اس سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو ناظر میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی